اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب تو آج میں ریکھی آئی ہوں بہت ہی ایزی ریسپی کوفتے شوربہ کی کوفتے شوربہ جو گھر پہ عام دعوتوں پہ بہت زیادہ مشہور ہے ہاں لاہور میں تو تو اس کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے پہلے شوربے کا مسالہ تیار کرنا ہے ہم لوگوں نے دو پیاز لے لیا تھے تین ٹاماتر تین چار ہری مرچیں تھوڑا سا لسن لے کے ہم لوگوں نے پانی میں بوائل کر لیا تھا جو میں نے نہیں دکھایا ہے نارمل سا پانے ٹاکے بوائل کر لی جوک bubbling ریسپی میں نے علیہ کورتا ہے اس کے بعد میں نام کر لیی لمíveis ریسپی میں نے ملے پانے ٹاکے کے مado اللہUm میں 개af اور ملے میں نے کشے اور اس نے سا کک کردھی یہ قسم میں پانے کخ و ک Restaurant اور گھو اللہ کے ملی میں نے کانن کے لیولپwealth اٹھاbird کوئی شوربہ ریسپی میں نے پانی میں اپنے چاہیے پانی کورتے جو ریسپی میں میرے پانی کے کن پر ریسپجانش آج کی تھی اس میں سایتی اپ Rulesًا پو اٹھدی تھی وہ میں نے بنا کے اس ٹائم فریز کر دیئے تھے وہ پھر میں نے آج اچانک نکالے اور میں نے اپنا سالن تیار کر لیا کوفتیں ہم لوگوں نے ڈال لینے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کا جو پانی ہے سارا اچھے سے خوشک کر لینا ہے تب تک اس کو ہم لوگوں نے پکاتے رہنا ہے جب تک اس کا آئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا تب تک ہم لوگوں نے ہانڈی کو اچھے طریقے سے کوفتوں کو بھوننا ہے گھی کے ساتھ یہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گھی سیپریٹ ہونا شروع ہو چکا ہے اس پوائنٹ پہ ہم لوگوں نے ڈال دینا ہے اس میں پانچ سے چھے ٹیبل سپون تقریباً دہین کے دہین کو ہم نے اچھے سے پھینٹ کے ڈالنا ہے نہیں تو لمس بن جاتے ہیں بڑے پھر وہ برے لگتے ہیں شوربے جیسے سالن میں اور ساتھ میں کیونکہ کوفتیں ہیں نازک چیز ہوتی ہے تو ہم لوگوں نے اس کو بہت زیادہ ڈھا ہلانا نہیں ہے بہت ہی پیار طریقے سے اس کو بھوننا ہے دہین ڈالنے کے بعد بھی ہم نے پانچ سے بیس منٹ اس کو بھونتے رہنا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں پانی ڈال کے جتنا ہم لوگوں کو شوربہ جتنا شوربے کا اندر چاہیے کنسسٹنسی تھوڑا گاڑا یا پتلہ جیسے آپ کے گھر میں پسند کیا جاتا ہے ویسے آپ لوگ اس کو پانی ڈالیں اس کو بوائل دے لائیں اور اس کے بعد آپ لوگ اس کو لٹ سے کور کر کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے جب تک آپ کا جو کوفتے ہیں وہ میٹ ٹینڈر نہیں ہو جاتا اتنی دیر کے لیے آپ لوگ اس کو آرام سے پکنے دیں اگلی پوائنٹ پہ جانے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نہیں ہوئے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے ہر نئے آنے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اچھا جی تو اس کو ہم لوگوں نے پکنے چھوڑ دیا ہے اور پکنے کے بعد ایک گھنٹے بعد یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بڑا پیارا اس کے اوپر گھیہ آ گیا تھا اور یہ اس پوائنٹ پہ ہماری لائٹ چلی گی چیز کی ویسے مجھے فلیش آن کرنا پڑا باقی کام ہے آپ کو فلیش میں ہی دکھاؤں گی اینڈ بلکل آ گیا ہے اس میں ہم لوگوں نے تین سے چار ہری میرچنڈ ڈال دی نہیں ہے اپشنل اگر آپ لوگ کو نہیں پسند سکپ کر سکتے ہیں ہری میرچنڈ کے ساتھ اینڈ پہ جب ڈالو تو بڑا پیارا سا ایک کلر بھی آ جاتا ہے اور فلیور بھی بہت اچھا نکلتا ہے ساتھ ہم لوگوں نے ڈال دینا ہے کرش کورینڈر ایک تی سپون ساتھ میں گرم مسالہ ساتھ میں سفید زیرہ ایک تی سپون یہ چیزیں آپ لوگوں نے ڈال دینی ہے انڈے ہم لوگوں نے بوائل کر کے سائیڈ پہ پہلے سے رکھے ہوئے تھے انڈے ڈال لیں گے کوفتے ڈال لیں گے اوپر سے سالن ڈال لیں گے اس کو اچھے سام لوگوں نے ڈش آؤٹ کر لینا ہے یہ بہت ہی مزے دار سی ریسپی ہے بہت مزے کا بنتا ہے یہاں پہ لہور میں تو چلتا بھی ہے اور میرے لئے تو یہ اور بھی زیادہ ایزی تھا کیونکہ جو میں سالن کا شوربے کا جو میرا مسالہ ہے آل گریوی آل پرپس گریوی وہ بھی میں نے اپنی ریسپی اپلوڈ کی ہوئی ہے پرپس سے تیار اس میں کچھ مشکل نہیں ہے بہت ہی ایزی اور اتنا ہی زیادہ مزے دار سالن تیار ہوتا ہے اگر آپ لوگ ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں تینک یو موسیقی